بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اپوزشن لیٹرش رہباز شریف نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام اور بہاولپور صوبے کی بحالی کا مطالبہ کر دیا جبکہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں پر کریڈٹ لینے کی بھرپور کوشش کرتی رہی یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اپنی اپنے دور حکومت میں جنوبی پنجاب صوبہ کیوں نہیں بنا سکی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہے اور تمام تر ڈی نون لیگ نے جارحانہ حقمت عملی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا دوسرے جانب جالی اکاؤنس کیس کی جی آئی ٹی ریپورٹ کے بعد نا اہلی ریفنس بھی دائر کر دیا گیا آصیف علی زرداری کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا آصیف علی زرداری نے اپنے اساسوں میں نیو یورک کے اپارٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا آئین کے مطابق اب آصیف علی زرداری صادق اور امین نہیں رہے اس لیے انہیں نا اہل کیا جائے پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان نے الیکشن کمیشن سندھ میں درخواست دائر کر دی نواز شریف اور آصیف علی زرداری کی گرفتاری کی صورت میں مشتر کا احتجاج خارجز امکان نہیں ہے خوشیت شاہ صاحب نے یہ بھی اندیا دے دیا اس پر ڈیٹیل سے بات کرنے کے بعد پریگرام کے جب اگلی حصے کی جانی بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آریٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں پاسپورٹ اور امیگریشن آفیس کی کرپشن اور بد انتظامی کو بے نقاب کر دیا گیا ڈائریکٹر جنرل اور پروجیکٹ جنرل ڈائریکٹر نے صرف دو گھاڑیوں پر سنتالیس لاکھ بائیس ہزار روپے کا ڈیزل پھونک دیا تین سابق ڈیجی پاسپورٹ کی جانب سے اکتیس لاکھ روپے غیر قانونی کار الاؤنس لینے کا بھی بڑا انکشاف جبکہ دو ہزار سے زائد افراد کو غیر قانونی طریقے سے بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا انکشاف بھی ہوا ہے پاسپورٹ آفیس کے عالی افسران قومی خزانے کو کس کس طریقے سے چونہ لگاتے رہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد کے تعلیمی اداروں کو نشے کی لطنے جکڑ لیا پہ چتر فیصد ایسی طالبات ہیں جو کہ آئیس کرسٹل نشے میں مبتلا ہیں اس دھندے کے پیچھے مافیا کون سا ہے اس کو بھی بنقاب کرنے کے کوشش کریں گے امیر سب سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بات کریں گے امیر سب سے بڑی چیز جو وہاں پہ نظر آئی جنوبی پنجاب صوبے کے قیام اور بہاولپور صوبے کے بحالی کا جو مطالبہ شہباشیف صاحب نے کیا یہ لوگ اپنے دور حکومت میں تو کچھ نہ کر سکے جبکہ پیپلز پارٹی کا تو اپنا وزیراعظم سرائی کی تھا یہ جنوبی پنجاب کو صوبہ کیوں نہ بنا سکے یہ اس پہ تو بات کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑی خبر وہاں یہ تھی کہ پرڈکشن آرڈر ساد رفیق کے سپیکر نے ایشو کر دیئے تو دو چار روز سے یہی ایشو بنا ہوا تھا تو یہ میرا سمجھتا ہوں بڑی اچھا کام کیا کیونکہ روایت ابھی بن گئی اچھی روایت بن رہی ہے کہ جس کے بھی یہ بائی پارٹیزن ایشو بن چکا ہوا تھا کہ جس کے بھی گرفتاری یا جو ہو تو پرڈکشن آرڈر دیا جانا چاہیے تھا گورنمنٹ پی ٹی ای والی یہ ڈلے کر رہے تھے تو پہلی اچھی بات تو یہ ہو گیا باقی جنوبی پنجاب کا ایشو جو ہے یہ ایک پاکستان میں بڑے دنیا میں کامی ملکیں ہیں جس کے اندر ایک صوبے کی اتنی عبادی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور یہ چلتا آ رہا تھا مسئلہ بڑے عرصے سے تو فائنلی آج اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے مگر ابھی وہ شروع ہی ہوا ہے تو کانٹروورسیز پہلے ہی آ گئی ہیں اور یہ ظاہر ہے بہت ہی کانٹروورسیل ایشو ہے اس پہ بڑے لوگوں کی بڑی مختلف آ رہا ہیں تو سیاست اس کے اندر آڑے نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ آڑے آ رہی ہے سب سے پہلے تو اس کا جو آج پرپوز کیا گیا وہ شہباز شریف صاحب نے کیا اب تیس پینتس سال میں سے بائیس سال جو ہے نون لیگ کی تقریبا حکومت رہی ہے پنجاب میں ابھی تک انہوں نے خود کچھ نہیں تھا کیا آج شہباز شریف کا یہ کرنا اس لیے اور رانہ صاحب میننگ فل تھا کہ ایک تو ظاہر ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو سرائکی علاقوں سے اس دفعہ ووٹ نہیں ملا تو ان کا خیال ہے کہ کیونکہ اپوزشن میں رہے کہ ہرے کوئی کوئی طرح کا خیال آ جاتا ہے جب چیف منسٹر آپ ہوتے ہیں اس وقت کوئی بھی آدمی سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ نہیں کرتا تو وہ عثمان بزدار صاحب کا کم از کم یہ ہے کہ سرائکی علاقے سے ہیں دوسرا ان کو کنسرن نہیں ہوگا کہ یہ دو اگر پنجاب کے ٹوٹے ہو جائیں تو کوئی وہ نہیں ہیں تو شہباز شریف صاحب کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے ووٹ بین ہیں دوسرا لوگ یہ بھی شک کر رہے تھے کہ وہ آج کل بڑے ڈوش سے بنے میں ہیں بڑی اچھے چھے باتیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کچھ کا خیال ہے کہ شایر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا سے بچ کے تو لندن جانے کی اجازت مل جائے تو یہ اپنا نواز شریف صاحب سے ان کا جو ہے نا جو سلوک ہو رہا ہے ان کا ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے تو کنسٹرکٹیو قسم کی ہے ورنہ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آگے شاید گرفتار ہونے کا امکان ہے تو یہ اس اس اشیو کو جو ہے نا نون لیگ بنائے گی تو انہوں نے آج بلکل ایک دم آوٹ او دا بلو جو ہے نا جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کر دی تو ان کی سیاست پہ بھی بات کریں گے ان کے کیا ریزنز تھے آج کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر آگے پہلے تو سب سے زیادہ مولانا واسے جے یو آئی جے یو آئی نے اپنا انہوں نے بیچ میں اینٹری ڈال لی ان کا کہنا تھا مولانا واسے صاحب نے کہ جی اگر یہ صوبہ کا شروع ہوگا مسئلہ تو پھر بلوچستان والے بھی اپنا ان کے ہاں بھی وہ دو ٹوٹے کرنا چاہ رہے ہیں پشتون علاقہ لیدہ اور بلوچ علاقہ بلوچستان کے اندر بھی دو صوبے بننے چاہیے باقی صوبوں کا بھی مسئلہ آئے گا ان کے ساتھ ہی اختر جان منگل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے لارجر بلوچستان کے والے سے انہوں نے وہ کانٹروورسی چھیڑ دی کہ جی بلوچستان کا حصہ جو ہے یوب خان ایران کو دے دیا تھا وہ واپس لیا جائے اور پنجاب کے اندر جو بلوچیریاز آگے میں ڈی جی خان گئے رہا وہ بھی ہمیں واپس دلوایا دینا چاہیے تو وہ چھوٹے مسئلے کا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا اور ساتھ میں مرتضی عباسی صاحب آگے نون لیک کے وہ انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے نا ہزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے صرف جو ہے سب سے مناسب آواز جو ہے نا بلاول بھٹو کی تھی انہوں نے کانٹروورسی نہیں کریئٹ کی انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے بلکل اس کو آگے لکھے جا چاہیے بھی بس پارٹی کی سپورٹ ہے بر سب سے بڑا ایشو ہے جنوبی پنجاب کے اندر سرائکی ایریاز کے اندر جو ہے وہاں پہ تارک بشیر چیما صاحب نے اور آزم فاروق جو وہاں کے باولپور کے ایم اینے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے نا ملتان صوبہ نہیں چاہیے جنوبی پنجاب نہیں چاہیے ہمیں بہاولپور صوبہ چاہیے تو بہت زیادہ ان کے وہ تھا اور وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ملتان کے اندر پھر بھی پنجابی ورسس سرائکی ایک ٹینشن رہتی ہے برہ بہاولپور کے اندر کیونکہ ہر قسم کی اقوام وہاں پہ بڑی ایک کلچر ہے وہاں پہ پنجابی بھی ہیں کچھ پکتون ٹرائیوز بھی ہیں اور وہ سارا ایک کوئجسٹنس کا کلچر ہیں تو ان کا تھا کہ ہمیں جو ہے ملتان نہیں سوٹ کرتا اور بہاولنگر کے لوگ وہ لاہور چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ملتان آئے تو ان کا تھا کہ ہمیں بہاولپور پہلے بھی ہے کیونکہ سٹیٹ رہی بھی ہے تو ہر صورت میں بہاولپور صوبہ چاہیے ابھی جو ہے سناولہ مستخیل میہوالی سے کھڑے ہو گئے وہیں کہہ ہمیں تو یہ بھی چاہیے تو ڈیرہ اسماعیل خان بھی چاہیے اور سارا کچھ ہی چاہیے خشاب بھی چاہیے تو یہ ابھی مسئلہ شروع نہیں ہوا تو وہ پہلے ہی کانٹروبرسی بلا ہو گیا تو آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے جس طرح فاتح کا آگے مرجر کیا گیا تو بڑے لوگ کے باس بڑی سلوشنز تھیں مگر جو پہلے پوسیبل ہے ایزیلی کیونکہ پنجاب کے اندر یہ کانٹروبرسی نہیں ہے سندھ کے اندر بھی کانٹروبرسی ہے کے پی کے اندر بھی کانٹروبرسی ہے بلوچستان کے اندر بھی مختلف صوبوں کی کانٹروبرسی ہے پنجاب میں ہم مورلیت کنسنسز ہے تمام پارٹیز بھی کہہ چکی ہوئی ہیں اور پنجاب کے اندر سینٹر پنجاب میں سے کوئی ریسسٹنس نہیں ہے کہ جو کہتا ہو کہ نار کریں تو جو کیا جا سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے I just hope کہ یہ آگے چل کے بجائے اس کے کہ وہ ایک کی ٹھیک ہے اگر سوٹ کرتا ہو اور لوگوں کو اتراز نہ ہو تو دو صوبے بھی بنا لیں پنجاب کے تین بھی بنا لیں انڈین پنجاب کیونکہ یاد رہے کہ ان کے ہاں تین صوبے وہ ہمارے سے پہلے ہی چھوٹا تھا وہاہمچل بھی بن چکا اور ہریانہ لیدہ ہو چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بابلپور صوبہ بھی بن جائے ملتان بھی بن جائے اور پٹوہار بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے مہر یہ کانٹروبرسی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ دب جائے میرا یہ خیال ہے جواز صاحب آپ کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے عامر اس میں بنیادی طور پر تو آپ یہ دیکھیں کہ ستر سال سے پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بڑی خرابی ہے جس کو ہمیں ڈریس نہیں کر رہے اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنے فیڈریشن مضبوط اس وقت ہوگی جب اس کے فیڈریٹنگ یونٹس تو ہیں وہ سیلف گورننس کے اوپر یا ڈیلیوری کے اوپر بہتر کام کر سکیں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کا صوبہ اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ ایک نممکن ٹاسک ہے آپ کا میجر بجل جو ہے وہ لاہور پہ سینٹل پنجاب پہ چلا جاتا ہے ساؤت پہ آف لیٹ شہباز شریف صاحب نے خرچ کیا لیکن تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے صوبے نہیں نہیں بن سکے تو اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا یا اس کے پیچھے کوئی ڈیلیوریٹ پولیسی اب میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں آج قومی سملی کے اندر جو ہمیں ویرنگ ویوز دیکھنے کو ملے یہ ڈائی ڈاؤن ہوں گے یہ ڈیبیٹ بڑی اچھی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ پارٹی کی ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کنسنسس ڈیفینیٹلی امرج ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کے حوالے سے سب سے پہلے کنسنسس تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے پی ٹی آئی تو اپنے منیفیسٹوں میں کہہ چکی ہے شہباز شریف صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم بالکل ساتھ دیں گے بلاول بوٹو صاحب نے کہا کہ کریں ہم تو پہلے چاہ رہے تھے کہ ہم نے تو ریزولیشن ملائی تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پولیٹیکل کنسنسس آ جائے گا وہاں پہ آپ کو اس پہ تیزی سے مومنٹ بھی نظر آئے گی چھوٹے موٹے ایچوں سے مکنے گے دوسرا آپ کو میں ساتھ رفیق پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اچھا کیا کہ ویلکم کیا پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن یہ دیکھیں کہ کل اسمبلی پروروگ ہو جائے گی تو آخری دن ان کو بلانا اور پھر آج نہ لانا یہ بہت سارے سوال چھوڑ گیا ہے کیا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو سفر میں بچارہ ساتھ رفیق ساب مارے جائیں گے کہ راہت کو پرڈکشن آؤڈر وہ انہوں نے رصیب کیے تھے راہت کو چلیں گے کل آئیں گے آنے کے دو اس سیل سے تو بہتر ہوگا جس میں وہ پڑے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی ساک سٹیک پہ جاتی ہے اگر وہ ایک فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے پرڈکشن آؤڈر کر رہے ہیں دوسرے میں نہیں کر رہے انگلیاں اٹھیں ہیں ان پہ سوالہ تو ہے لوگوں نے پوچھا ہے آپ کو کوئی روک رہا تھا آپ کے اندر کوئی کنسنسس نہیں ہوا آپ نے یو ٹین کیسے لے لیا اور اب پھر آپ نے آخری دن الاغ کر لیا it is not going to die down یہ ان کے اوپر ایک آئے گا coming back on جو آج ساؤت پجاب جو ہے اس پہ شاہ مہود قریشی صاحب نے آج بڑا اپنی جوشیلی تقریر تو وہ ساری کی مرساد میں انہوں نے کہا جی ہم پہلے جو ہے یہ جو سیکریٹیریٹ ملتان میں بنانا جا رہے ہیں آلٹرنیٹ جو ہے اس کو پہلے کر دیں تو یہ اگر ایشو بن گیا ہے تو یہ اسی پہ ہی کر لیا جائے بجائے اس کے کہ پہلے ایک سال میں آبان سیکریٹیریٹ کریں گے پھر دو سال میں وہاں کریں گے تو اتنا کی کام بنتا ہے تو میرا خیال یہ وہ تو آپ کو پتہ ہے امیر کے اندر انٹرنل لڑائی جہانگیر کریم ورسز شاہ محمود قریشی یہ تو اتنی it is almost writing on the wall یہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ پی ایس ایل پہ بھی نظر آ رہی تھی وہ جو آج فرینچائز کے اندر وہ زین قریشی ورسز علی ترین یہ بہت بلکل یہ بھی ایک ہے اور یہ یہاں تک آگئی ہے سپورٹس پہ بھی آگئے لیکن بنیادی طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کیا کہنا چاہیے ڈالیما کہ لیں وہ ایک اپنی اپنی ٹیلیٹری کے اندر ایک بہت پورٹنٹ آدمی جہانگیر خان ترین جو کہ عمران خان کے بہت کلوز ہیں وہ ان کے پولیٹیکل رائیول ہے یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں آپ کو لیکن میرا پھر میں اس پہ آتا ہوں واپس کے جو جنوبی پنجاب کی صورت بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ سرائی کی جو انڈر کرنٹس ہیں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ کنسنسز کر لیتی ہے اور جو ہماری دوسری قوتیں ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سرائی کی ایشو کب بننا تھا آپ کو یاد ہوگا لسانی ایشو کب بننے تھے اس کے پیچھے پولیٹیکل موفز کے علاوہ کئی دفعہ اور منیجمنٹ بھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ایشو ایک اور یہ آئے گا کہ کیونکہ وانس اگر پنجاب کے ٹکڑے ہوں گے دو تین پنجاب بن جائیں گے تو یہ دسل پے وی فر ڈویجن ان ادر پروبنسز آلسو پھر اس کے بعد جو ہے کراچی کا جو ایم کیو ایم کا اسرار ہے کہ جو سوبہ بنایا جائے یا ہزارہ کا یا بلوچ ایریاز پشتون ایریاز ان بلوچستان لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے میں اس کے خلاف ہو دنیا میں مختلف لسانی اس پہ بھی وہ ہوموجینس کئی انڈیا میں کئی ڈویجنز ہیں جو کہ لسانی اس پہ بھی ہوتا ہے اتنی سٹی پہ بھی ہوتا ہے جو گرافیا بھی ہوتا ہے وہ ایکشلی کنسنسز ہو جائے تو کوئی ایمیسٹریٹیو لی دیکھ رہا ہے آلٹی بیٹ لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے مگر مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ لاسٹ ٹیم یہ ایشو چیئے رہی تھی تو مجھے موقع ملا تھا ہمارے جو کچھ نیشنلسٹ بھائی جو کہ ماضی میں سرائکی صوبے کی سپورٹ کرتے رہے انہوں نے فوراں کہا کہ یار یہ تو پھر سینٹ کے اندر سینٹ کے اندر کیونکہ سب کے برابر کے بورٹس ہوتے ہیں فیڈریشن کی نمائندگی ہوتی ہے انہوں نے کہا اسی بہانے تو یہ پھر پنجاب کے اور لوگ سینٹ کے اندر آ جائیں گے تو میں نے کہا یہ سرائکی ہیں یہ پنجابی تو نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں اندر سے یہ ایکی ہیں سو یہ اب آپ دیکھیں گا ریسسٹنس جو ہے نیشنلسٹوں سے جو کہ آگے سرائکی اس کی سپورٹ کرتی رہی ہیں صوبے کی تو ابھی یہ جو اگر اپوڈیشن آئے گی تو یہ وہاں سے نیشنلسٹوں سے آئے گی سندھی نیشنلسٹوں سے بھی آئے گی بلوش نیشنلسٹوں سے بھی آئے گی اردو سپیچن سے بھی آئے گی ابھی یہ ڈیبیٹ ایک دفعہ اس ملک میں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ہم کس فیلاؤسفی پر چلنے ہیں کیا فیڈریشن مضبوط ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا یا آپ کے صوبے بہتر پر فارم کر رہے ہوں گے تو پاکستان اور فیڈریشن خوشحال ہوگی یہ فیصلہ انہی ایڈنسٹریٹیو فیصلوں کے نتیجے میں آئے گا اتنے بڑے صوبے میں کوئی آدمی گورننس کو ڈیلیبر نہیں کر سکتا آپ اس کو ٹکرو میں نہ کہیں آپ اس کو یہ کہیں کہ یونٹس بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے یونٹس انڈیا نے ابھی بنایا چھتیز کار بے شمار اور انہوں نے بنائے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پولیٹیکل فیلوسفی ہے اس کے پیچھے تو ہمیں یہ اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ اگر صوبے بنتے ہیں ایڈنسٹریٹیو یونٹس چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے رائٹس لوگوں کو ایکسیس جلدی ملتی ہے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی اس سے ایڈنسٹریشن کے علاوہ ایشو لوگوں کی ایک حسرتوں کا بھی ہوتا ہے یہ ایڈنسٹریٹی کے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کا ایک ایموشنل وہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ان کو ایک شناخت چاہیے ہوتی ہے اور بالکل اس میں کوئی صرف ایڈنسٹریٹیو اکنومک ریزنز وہ بھی ہیں وہ بھی ہونے چاہیے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک علاقے کے لوگ اگر وہ اپنی ایک علاوہ دا شناخت چاہتے ہیں سنساب بلونگنگ آجاتے ہیں سنساب بلونگنگ ہونے چاہیے تو حرج بالکل کوئی نہیں ہے مگر یہ ابھی ایک کمیشن بنے گا میرے خیال یہ سارے ڈیفرنسز فائنلی وہاں جا کے آئرن آؤٹ ہوں گے اچھا ہے سب کمیٹی کے اندر یہ بیٹھ کے یہ کمیٹی بنا لیں کمیشن بنا لیں اس کے اندر یہ والے فیصل اس کے بعد پھر یہ ڈیبیٹ آئے مگر آئی بلیو کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ اچھی چیز ہوتی ہے کم از کم آج پتا لگ گیا کم از کم یہاں پہ وہ پارٹیز تمام ہی پارٹیز کیونکہ اس کے اوپر یہ کہتی رہی ہیں اگر کوئی اس کو پوز کرے گا یا روکے گا تو کم از کم آن ریکارڈ آ جائے گا پتہ چل جائے گا کہ جناب اس پارٹی نے اس موقع پہ یہ رسسٹ کیا تھا تو وہ آج ہے میرے اللہ مجھے بکفے کے جانی بڑھنا ہوگا ہے چھوڑی سے بریک کے جانی بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسہ یہیں سے آگے بڑھے گا مگر اس کے ساتھ 24 دسمبر کی تاریخ یہ اوپر خاص طور پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کوشش کریں گے اگر نواز شریف اور آسیف علی زرداری کی ممکنہ گرفتاری کی جتاثر مل رہا ہے اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کا سیاسی منظر نامہ موجودہ حالات میں کیا ہو سکتا ہے اچھوڑی سے بریک پر واپس آئیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے موجودہ پولیٹیکل سینریو کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جواز صاحب ابھی ہم بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کیا بنے گا اگر گرفتاری ہو جاتی ہے نواز شریف کو کافیت تک بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں زرداری صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی لہجہ بڑا کڑوا اور کسیلہ ہوتا جا رہا ہے تو کچھ ہونے جا رہا ہے کیا واقعی کچھ ممکنہ گرفتاری کی چانسز ہیں اندر میرا خیال ہے کہ جو اگر آپ سیاسی ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں آسیب علی زرداری صاحب کا بیان بھی پھر پی ایم ایلین کا بیان ہے اب یہ پھر ایک بورٹ بنا دینا ہے ایڈبائزری بورٹ جو کہ پارٹی چلائے گا ان کیس نواز شریف صاحب اگر جیل چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب آلیڈی اندر ہے قید میں ہے آسیب علی زرداری صاحب نے پچھلے دس دنوں میں بہت سخت بیانات دی ہیں بلکل ایسا ہے اور انہوں نے کافی حد تک جو ہے اس نیریٹیف کو کھولنے کی کوشش کیا ہے جو وہ پہلے کئی سالوں سے چپ تھے اس کے اوپر دبا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو موردہ الزام نہیں ٹھرا رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوتیں جو ان کو لائی ہیں وہ ایسا میں چیلنج ہے اب کھونے کا جائے کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے جو میں کا دن اس کے کے کہ آسیب علی زرداری صاحب کل بینکنگ کورٹ میں ان کی اوپوری زمانت میں ہے تو اس کی کنفرمیشن کے لیے کل وہ پیش ہوں گے اگر فرض کریں کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ہے ان کی اوپوری زمانت تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں فریال گرفتار ہو سکتے ہیں اس کیس میں اومنی گروپ کے جو ہے آنرز وہ آلیڈی انور مجید بہلا تو کسٹیڈی میں ہے اب سموار کو نواز شیف کا فیصلہ آنے تو آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بہت بڑی پولیٹیکل اپہیولز آ رہی ہیں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کا جو ریاست کا نظام ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے تابعہ ہوتا ہے اور اس پولیٹیکل سسٹم کے بہت بڑے دو کریکٹر رہے ہیں جائنٹس ہے نواز شریف کی پارٹی اور ایک زرداری کی پارٹی اور ظاہر ہے پی ٹی آئی اس وقت گورننگ پارٹی ہے ان سب کا جو طاقت ان کی سب کا جو ملاب ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے اگر فرس کریں پچھلی دوہ جب نواز شریف سب کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت الیکشن کی آمد آمد تھی تو ان کی سوچ یہ تھی کہ الیکشنوں میں ہم اپنا کوئی بوٹ کے ذریعے شاید کو ریسکو کروا لیں اب پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے پی ای ملن کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن چکی ہے پی پلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اگر فرس کریں گے دونوں پارٹیز ملتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر پی پلز پارٹی ہے اور پی ای ملن تو آمیر مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات پہ یہ پارلیمنٹ کو بہت پرانا کبر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چلنا نممکن ہو جائے گا اور اگر پارلیمنٹ مفلوج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت مفلوج ہو جائے گی کارمین شازی مفلوج ہو جائے گی آپ کی قائمہ کمیٹیاں مفلوج ہو جائیں گی تو آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ لڑکھرانا شروع کر دے گا تو یہ سب سے زیادہ کیسے مفلوج ہو جائے گی جوادہ اور لیڈی بھی تو کٹھے ہی ہے سارا جو کانون سازی اگر فرس کرنا آمیر وہ اسمبلی کے اندر جو ہے سات وٹو کی اکسریت سے گورنمنٹ ہے نا تو باقی تو آپوزیشن ہے میرا خیال ہے وہ چاہتھن مجارٹی ہیں مگر بارالو سمپل مجارٹی سے اپنے کانون سازی کے اندر کوئی رکاوٹ اتنی زیادہ نہیں آنے لگی اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جب اگر سمپل مجارٹی اگر ہو تو سینٹ کا جو ہمارے ہاں رول ہے وہ سینٹ ڈیلے کر سکتا ہے کانون جو ہے وہ اس کو جو ہے روک نہیں سکتا سینٹ کا ایک یہ لوگ یہ دفعہ مسکنسپشن ہمارے ہاں ہو جاتی ہے کہ سینٹ کے اندر مجارٹی تو نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کانون سازی نہیں ہو سکتا پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ کانون کس قسم کا جنوبی پنجاب والا اگر سب کا کنسنسز ہے تو وہ یہ تو کانسٹیوشنل امینمنٹ ہوگی ہے تو کانون پہ بھی ٹپینڈ کرتا ہے کہ کس قانون پہ یہ بیپرز پارٹی یا نون لیگ جو ہے ہر قانون پہ تو اپوز نہیں کریں گے اس قانون پہ اپوز کریں گے جو ان کے خیال میں جس کی ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہوگا اگر لیکس ہے کہ کوئی کسی عوامی فلاہ کے اندر کوئی قانون آرہا ہے تو اس کو غیر روی طور پہ تو کوئی بھی نہیں اپوز کریں گے آپ کے پلیٹیکل سٹانس دینا ہوتا ہے پہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ مفلوج ہو جائے کہ الیکشن سے پہلے جب نواز شیف صاحب کی گرفتاری ہو نہیں تھی اس کا موبلائز بھی تھا اور بڑی حیب تھی کہ پتہ نہیں لاہور میں کیا قیامت ہے اس وقت نہیں کچھ ہوا ابھی تو چیزیں نہ ان کی پروینشل گورنمنٹ رہ گئی ہے نہ فیڈل گورنمنٹ رہ گئی ہے اور وہ چیزیں اس طرح کی طاقت بھی نہیں رہ گئی پارٹی کی بھی والی سیچویشن تو ابھی کیا کیا مت آ جائے گی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو لاہور کے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ کراؤڈ پول آؤٹ نہیں کر سکے ائرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ جب الیکشن کے قریب ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر نائلی کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے آپ اندر بھی جا سکتے ہیں آپ کو ایموبائل بھی کیا جا سکتے ہیں آپ کی مومنٹ کو رسٹرکٹ کیا جا بڑی کنسیڈرشن ہوتی ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی سپیس ملے آپ کم از کم الیکشن کی حد تک کھینچے اس وقت دیسپریشن بھی ہوگی ظاہر ہے کیونکہ پارٹی تو ہار چکی ہے گارمنٹ بن چکی ہے اب ان کا پولیٹیکل سروائیول کس چیز میں ہوگا کیا اسی طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یا شور شرابہ کریں گے پارلیمنٹ میرا خیال یہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ ایک لحاظ سے طاقت کا سرچشمہ وہی ہے حکومت کے لیے بھی قانون سازی کا پلیٹ فارم بھی وہی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا پلیٹ فارم بھی وہی ہے قائمہ کمیٹیاں کرتی ہیں پھر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ سے کسی پیسٹن کے دوسرے طریقے سے کرتا ہوں کہ اپوزیشن مل کے شور شرابہ ہنگامہ چلنے نہیں دیتی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی ساری توجہ آجے شروع ہوا تھا دیرا رام سے کچھ آفٹرال ان کا بھی انٹرسٹ رہتا ہے اس میں بھٹ آپ یہ دیکھیں نا آمیر کہ اگر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ٹیمپر ہے وہ بہت اوپر چلا جائے گا میرا قویشن یہ ہے آپ سے کہ یہ ماضی میں بھی اس لیے اتصاب نہیں کبھی بھی ہو پایا کہ یہ ہمیشہ یہ قویشن آجاتا ہے کہ جناب یہ دیکھنا نظام بھی چلنا چاہیے گورنمنٹ بھی چلنی چاہیے ورنہ یہ بالکل سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے ایون مشرف کے دور میں ایکانومی نہیں چلتی یہ ارگمنٹ لیا جاتا ہے کہ ایکانومی نہیں چلتی لوگ انویسٹر نہیں آتا لائنڈ آرڈر سیچویشن خراب جاتی آپ کو یاد ہے کہ مشرف کے دور میں بھی جب یہ اتصاب کا عمل شروع ہوا تھا تو کچھ عرصے بعد یہ سارے بزنس میں آگے تھے شوکردزیز نے آرگمنٹ لیا تھا کہ سر وہ ایکانومی نہیں چل پائے گی تو اس کو ذرا سلو ڈاؤن کر دیں تو وہ سلو ڈاؤن ایسا وہاں کہ بالکل ہی ہو گیا اگین دوبارہ یہ آ رہا ہے تو آیا کیا ٹھیک ہے افکورس مگر اگر ایک کیسز ہیں کرپشن کے اگر وہ چل رہا ہے ایک لیگل پروسس چل رہا ہے تو وہ کوئی جمہوریت خطرے میں کیوں بڑھ جاتی ہے یہ ہر بار اصل میں بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کو یہ جو ریفرینسز گئے ہیں فلیکشپ پروپرٹیز کے اور اس کے الازیزیہ کے اس میں تو نیب نے کرپشن کے چارجز ڈراؤپ کر دی ہیں اس میں تو ہے ایسیڈ بیونڈ مینز جو کہ سیکشن نائن فائف کا آتا ہے سیکشن نائن فور جو پہلے ایون پیلڈ میں تھا جو کہ یہ تو ان کا بیانی ہے کہ کرپشن کا وہ کیس اس طریقے سے بنایا گیا تھا نہیں نیب نے جو فائل کی ہے نیب نے جو نیب نے جو تھا وہ کیس بنانے میں انہوں نے کہا جی اس ایون فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلیش نہیں کرپائے کرپشن کے چارجز ایون فیلڈ کی آتا ہے تو انہوں نے اس میں ڈراؤپ کر دی ہیں اس میں سیکشن نائن فور لگا ہی نہیں ہے نیب نے اگر ان کی پیٹیشن اور ان کا پروسکیشن بھی کرپشن کی فارم ہوتی ہے وہ بلکل صحیح بات ہے اب اس پہ پھر یہ ہے کہ لیونگ بیونڈ مینز تو ایک جنرل بات آ جاتی ہے کہ اس میں تو بہت سارے لوگوں کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں جو کہ پبلک آفیس ہولڈر موجودہ ہے یا پہلے رہو لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں لیونگ بیونڈ مینز کا کیس نہیں ہے فلیکشک پہ اندر آن عزیزیہ کے اندر دو تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ یہ جو ذرائع تھے یہ جو تھے ان کی جو ملیشلے بنائی تھی ان کی منی ٹریل آنے کی نہیں گئی تو یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن کے پیسے سے ہی لگا کے یہ بنائی یہ بزادی کیس ہے اب وہ دیکھیں نا شک کیا جا رہا ہے اس میں مفروضہ آ گیا ایک کیس ہی ہوتا ہے کہ جناب یہ کیس تھا اس کے اندر انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا تھا یہ میٹرو بس بنائی یہ اورنج ٹین بنائی یہ پاور پلانٹ لگایا یہ موٹر وے بنائی جو بھی کیا انہوں نے اس کے اندر سے انہوں نے یہ ساٹھ ملین ڈالر تھا انہوں نے پچاس ملین ڈالر جے میں ڈال لیا اور یہ اس کی ہے یہ اس کے کاؤنٹ ہے اس میں تشاہ جائے یہاں سے بارے ثبوت جو ہے نا پچھلے ایڈ فیرڈ کینزر ہو رہی ہے اس میں نواز شیف صاحب پر بارے ثبوت جو اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کیس کو ان کے اوپر آ گیا ہے کیونکہ منی ٹریل اسٹیبلشت ہو گئی تھی کہ وہاں سے پیسن کے بیٹوں کے کاؤنٹ سے ان کے کاؤنٹ میں آئے میں اور مریم بی بی تھی اور آئے بھی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے تو اس کے بعد ان کو بتانا تھا کہ وہ جو وہاں پہ سٹیل میلز الازیزیہ اور فلیکشن ہیل میٹرل اسٹیبلشمنٹ لگائی گئی تو وہ وہاں پہ پیسے کیسے گئے جانے کی کوئی تفصیل نہیں ہے آنے کی تفصیل موجود ہے تو بارے ثبوت ان پہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ نیپ کا یہ کیس ہے لیکن آپ جو اعتصاد کی بات کریں اعتصاب کے نام پہ ہمیشہ سیاست کی جاتی ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف یا بینظیر بھٹو یا زرداری یا سیاستدانوں کو کیوں سوزا ہوئی آپ دیکھیں ہر دور میں جو اعتصاب ہوتا ہے وہ ایک خاص طبقہ ایک خاص قسم کی سوچ اگر آپ اپنی سیاست کی وجہ سے چھپا لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو پلٹیسائز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کا اعتصاب جو ہے کیونکہ اعتصاب آپ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں کیونکہ اعتصاب میں آپ اپنی ٹرانسپرینسی قائم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ لیجیٹی میسی نہیں لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اعتصاب کا عمل 1956 سے شروع کر دیں پھر ہر دور میں آئیں آج تک آسیف علی زرداری کی مثال لے لیں نہیں کروس دا بورڈ ایسے میں ام جس ٹیکنگ دیبل سائد کہ کروس دا بورڈ ہونا بھی نہیں چاہیے ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک پارٹیز ہیں وہ تیس 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 سال سے پاور میں ایک پارٹی ہے جو سورا پائنٹ سال اب موقع ملا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ موقع ملا ہے جس کو آپ موقع ملا ہے اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ کیبنیٹ وہ ہے جو پہلے بائیس سالوں میں تھی یہ یہ پوائنٹ ہے پلکو لیسا ہے نماششف صاحب کے دور میں بیسے کر رہے سے تھا اگر آپ لیگر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا پارٹی ہیٹ کو یا پارٹی کو ٹس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی نئی چیز لاتے ہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ میرا بھی انٹرسٹ ہے آپ کا بھی انٹرسٹ ہے ہماری سٹیٹ کا انٹرسٹ ہے ہمارے ریاستی اداروں کا انٹرسٹ ہے کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں ہو رہی اور مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ نماز شریف اس وقت بھی لے گیا جب ان کے اوپر غداری کا بھی تھا کرپشن کا بھی تھا حبل وطنی بھی ڈاؤٹ میں تھی پتہ نہیں کیا کچھ تھا بلاسٹرمی کا بھی تھا اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی سٹیٹیجی لیک کرتے ہیں یا تو یہ غلط تھا یا یہ صحیح نہیں ہوا کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہمیں ماننا ہے تو اگر ہم اتصاب کی عمل کی بات کرتے ہیں بینگ واشڈ آگ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو اتصاب کا عمل اس ملک میں جاری و ساری رہا اور وقفے وقفے سے آتا رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں چار سو بنوے عرب روپیہ آسیم حسین کا یاد نہیں ہے آپ کو بھی چند سال پہلے کی بات ہے اتنی سٹیگرنگ اماؤنٹ وہ کیس کے در ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی ہمارا سارا ہمارا سارا فوکس پولیٹیشن کی اس پہ ہی چلا جاتا ہے یہ آڈٹ کو ہم خاص طور پر آڈٹ کی جو رپورٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں جواز کہ پولیٹیشنوں پہ چلا جاتا ہے اس کے اندر زیادہ ہمارے سرکاری بابووں کا ہے کیونکہ چیف فنینشل افسر وہ سیکٹری ہوتا ہے تو ان کی جو کرپشن ہے اور اس دفعہ یہ بہت ہی خوفناک فگر یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا یہ بڑھ گئی ہے عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹسی آج کل کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں نعب سے بالکل ایسا نہیں ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ آگے سے مس گورننس بہت خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے پچھلی دفعہ جو آڈٹ کے اندر بے قائدگیاں تھی وہ 3.5 ٹریلین کی تھی ابھی وہ تقریباً 5.8 ٹریلین 6.000 ارب یہ کوئی ساتھ آٹھ سو بلینڈ ڈالرز ہیں ساتھ آٹھ سو بلینڈ ڈالرز ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دریگ ہمارا جو بیوروکریٹ ہے اس کو ڈر نہیں رہ گیا کسی قسم کا خوف نہیں رہ گیا کہ کسی قسم کی ایرگولیریٹی بے قائدگی غیر قانونیت وہ بلکل بلا بلا دریگ جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں اور اس کی بڑی ہے صرف یہ ہم روز کا ایک آدھا ٹیک اپ کرتے ہیں جواد صرف آج آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پاسپورٹ امیگریشن کی اس پہ آج فوکس کیا ہے تو وہاں پہ جو پکچر نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے مونیٹائزیشن ایک بنائی آپ کو بتا ہے آپ خود بڑا بروکریسی فالو کرتے ہیں کہ جی وہ ہم جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ ہماری پرائیویٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سرکاری گاڑیاں استعمال نہ کریں اس میں نے کہا ہے کہ جناب یہ سارے افسران جو ہے نا یہ اپنی پرائیویٹ گاڑیاں بھی اس کا جو ہے مہینے کا پیسٹ ہزار ستر ہزار اسی ہزار وہ بھی لیتے رہے اور یہ سرکار کی ایک ایک دیل تین تین چار چار گاڑیاں استعمال ہوتی رہی ہیں اوڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے یہ پاسپورٹ کے فرق افسران سنیں بڑے بڑے افسران ہیں ایک تو سلطان اسکندر سلطان راجہ صاحب بعد میں ان کے اوپر یہ پیٹرولیم کے اندر بھی کیس بنا گیا ہے اب وہ ریلوے کے لگائے گئے ہیں سیکریٹری یہ ان کا ہے کہ انہوں نے سات لاکھ تیتیس ہزار مونیٹائزیشن میں بھی لے لیا اور باقی گاڑیوں کے اندر جو انہوں نے استعمال کیا ہے جو باقی دفتر کی گاڑیاں جو لے گئے ہیں ان کا کے قریب مونیٹائزیشن میں بھی لیا اور باقی جو ہے انہوں نے جو گورنمنٹ کا پیسہ باقی گاڑیوں میں ضائع کروایا ان کی وجہ سے جو استعمال ایکسس ہوا ہے جواد اس میں تین کترس لاکھ کا یہ والا ہے دوسرا جو دو گاڑیاں صرف جو انہوں نے استعمال کی ہیں اس میں چار کروڑ کتر لاکھ بائیس ہزار کا ڈیزل وہ کہہ رہے ہیں دو گاڑیوں پہ انہوں نے کہا اتنا ڈیزل اور پٹرول استعمال ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ اگلاؤگ گاڑیاں چلیں تو اتنا ڈیزل پٹر جائے ہیں یہ وہی سارا ہے واجد علی صاحب نے بتاو ڈیریکٹر لڈو چھ لاکھ تیرہ ہزار کا غیر کونوں نے الاؤنس بھی لیا وہ الاؤنس بھی اپنے آپ کو ازازیت علوا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ جناب ایک گاڑی میں اتنا پیسہ یہ مائنڈ باغلنگ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر کے کتنا پیسہ اس کے اندر استعمال کرتے رہے ہیں اور کیسے کیسے کس کس کو کتنے کتنے ازازیے دیتے رہے ہیں ٹوٹل جو ہے نا ملا جلا کے یہ فگر بنتا ہے ٹوٹل فور کروڑ اکتالیس لاکھ کسی لاکھ آجاتی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو میرا خیال ہے کہ سب سے نمبر وان ایشو اور اگر آپ اس ایشو کو فکس کر دیں گے تو آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی آپ کی ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی آپ کی گورنمنٹ بھی انپروف کرے گی آپ کی ریاست بھی ترقی کرے گی اور وہ ہے آپ کی بیوروکریسی کی پرابلم آپ کی سب سے بڑی ہرڈل آپ کی بیوروکریسی ہے اور آمیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر امراض خار ایک فگر میں آپ کی بات کہت رہا ہوں کل پرسون یہاں پہ سابق جو آریٹر جنرل لکھتر بلاند رانت صاحب ہے وہ مرسات موجود ہے میں تو انسا سن کے انہوں نے کہا جناب یہ جو اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں آریٹ کا آپ اتنا رونا روتے رہتے ہیں اس میں سے یہ چھے ازار عرب روپیہ کیونکہ دیکھیں شہواز شریف پی اے سی کیا بہنگ ہے اور یہ کام یہ آج سے زیادہ انہی کی کومیلیٹیو چلتا آرہا ہے تو زیادہ انہی کی کومیلیٹیو سے ریٹیڈ ہے یہ پہ قائد یہ آپ کیا ٹیسٹ کی اس کے اپنے بھائی کو اس کے اندر وہ مروائیں گے اس میں نہیں اس میں انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے دور کے سارے آڈٹ ہے ان کے دور کا سارا اگر یہ آڈٹ ہے تو وہ پھر ایک سب کمیٹی دیکھیں گی جس کو کے پی ایم ایل این نہیں ایڈ کر رہی ہے وہ پھر سب کمیٹی کرے گی کیونکہ سارے کا سارا ہی نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہی کا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے امیر اس ملک کے اندر ہر چیز پہ انٹی کرپشن بیٹھی ہے اب پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس کے اندر ریکارڈ نمبر آف انٹی کرپشن بارڈیز ہیں جس میں اس کو شروع کریں پروینشل دیکھیں فیڈرل دیکھیں نیب دیکھیں پی ایسی دیکھیں اس کے پاس کرپشن یہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ چھے زاری ایشو کیا ہے چھے زاری ایشو کیا ایشو کیا ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلیٹی بارڈیز ہیں دنیا کے کسی بھی مول کے مقابلے میں میرا خال ہے ایک دن اور پھر بھی ہم کرپشن کی ویہا سے سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف تحریک چلتی ہے کرپشن کے خلاف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں کرپشن کے نام پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے کمال نہیں سیونٹی کے قریب بارڈیز ہیں پاکستان کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کیبنٹ ڈوین کی بھی ایک بارڈی ہوتی ہے جو کہ انٹی کرپشن سے رنلیٹیڈ ہوتی ہے کمال ہے یہ آپ جو 5.8 ٹریلین بتا رہے ہیں آڈٹ ریپورٹ میرا خالی اس میں سے اس کا 10% آجا ہے تو پاکستان کے سارے کرزے اتر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انہی سے ریکوور کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو غیر قانونی طور پر خرچہ کیا گیا ہے اور ہمارے بابو اس کے لئے رسپونسبل ہیں ان سے ریکووری کرنی ہیں تو یہ ریکووری کرنے ہیں تو جو عمران خان صاحب پرائم مستر یہ کہتے رہتے ہیں کہ دو سو بلین ڈالر پتہ نہیں جو دبائی سے سوزیلینڈ سے آنا یا نہیں آنا یہ تو چھ سات سو بلین ڈالرز ہیں جو کہ ہمارے اپنا پیسہ ہے اور ہمارے اس کو پچھالے پاس ریکووری کرنے ہیں اگلی دفعہ نہ کریں آپ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے لیکن یہ آمیر یہ بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے اٹھائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ایکچولی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو لیکج ہے وہ گورننس کا نظام آپ دیکھیں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی میس گورننس فنینشل میس گورننس کیا ہے اور آپ کا کیا سیٹ اپ اتنا زیادہ یہ کیا پھٹیچر ہو چکا ہو ہے نظام کہ جس کے اندر کسی اس کو یہ سکیل دیکھیں چھہزار عرب کا ایک سال میں ٹھیک ہے پرسنٹ گروت ہوئی ہے آڈٹ کی ارگولاریٹیز میں اس کا مطلب بڑھ رہا یہ چلی ہم سب اس پر بحث کریں گے مزید ابھی مجھے فوری طور پر بریک کی طرف بڑھنا ہوگا جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈوال نیشنالیٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ خبر یہ سکینل ہمارے ہی پرگیا مقابل میں بریک کیا گیا تھا چیف چسٹر پاکستان میاستاکیب نسان نے اس پر بڑا تاریخی فیصلہ دیا وہ بھی آپ کسا شیئر کریں گے مگر اس کے ساتھ اسلامباد کے تعلیمی داروں کو جنر شکلت نے اپنے حسار میں جھکڑ لیا اس سے مطالق بھی اپ ڈیٹ کریں گے چھوٹی بریک ساتھ رہی ہے موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر اسے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈیول نیشنالٹی کے اوپر بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینئر بیروکریٹ وفاقی سابق سیکیٹری اطلاع انور محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سر آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ اب ڈیول نیشنالٹی کے اوپر ہم بات کریں گے عامر صاحب یہ پرگیام میں ہمارے بھی خبر بریک کی گئی تھی اور اس پر چیف جسٹریس واکستان نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا اس کی مندر جا ذرا شیئر کرنا بلکل ہم نے اس کو ایشو کو کہ سرکاری ملازمین کی فورن نیشنالٹیز کے حوالے سے یہ ایک کوئسچن تھا کہ لوگ جو کہ ڈیسیجن میکنگ کی پالیسی میکنگ کی اس میں جو کروشل جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائلٹی کیا کوئسچنبل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو سپریم کورٹ نے پھر ہمارے ہی اس کے بعد یہ ٹیک اپ کیا تھا اور اب اس کا کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے اور بڑی انہوں نے اس کو غیر قانونی تو کہا ہے مگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے مطلق قانون سازی کرے اور یہ انہوں نے اس میں اقرار کیا ہے کہ واقعی یہ چک کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سب لوگ نہیں مر کافی سارے لوگ جنہوں نے یہ فورن نیشنالٹیز لی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی فیملیز باہر رکھی ہوئی ہیں اور یہ اپنی ال گوٹن گینز جو ہیں اس کو چھپانے کے لیے اور ان کو کور اپ کرنے کے لیے یہ نیشنالٹیز لی گئی ہوئی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ باہر فیملیز افورڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسے اس طرح کے ہیں اس کو بھی چک کیا جائے دوسرے لوگ نے کہا ٹائم دیں ان کو کہ یا یہ نیشنالٹی فارن چھوڑ دیں یا یہ نوکری چھوڑ دیں تو یہ فیڈل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا اور پرونشل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق قانون سازی کریں اور اس کو کریں اور دوسرا انور صاحب انور صاحب سے بھی اس میں کرتے ہیں کہ یہ بڑے عرصے سے سریعے سلسلہ چل رہا تھا فائنلی اب یہ فیصلہ آگیا ہے کہ ان کو نوکریان چھوڑ دیں یا یہ پھر فارن سٹیزنشپ چھوڑ دیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سر یہ ابھی گورنمنٹ پہ آگیا ہے کہ وہ اس کے متعلق پالیسی بنائیں اور ایس او پیز بنائیں ہاں وہ صحیح بات ہے چونکہ ستر سال ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی رول ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں کہ گورنمنٹ کا کوئی ملازم دوری شہر رکھ سکتا ہے کہ نہیں اس پر کوئی نہ قانون ہیں نہ کوئی رولز ہیں اس لئے سپریم کورٹ نے سی لئے کہا ہے کہ اس کو ایس او پیز بنائیں اور رولز بنائیں رولز فریم ہوں گے پھر چوائس ملے گی لوگوں کو لیکن یہ بہت ہی ایک عجب بات ہے کہ ایک ملک میں ایک ریاست میں آپ دوری شہریت دینا عام آدمی کو تو ٹھیک ہے لیکن سرکرائری ملازمت میں جہاں آپ سیکرٹری بھی بن سکتے ہیں آپ بڑے سٹیٹیجک پوزیشن تو بھی رہ سکتے ہیں وہاں پر آپ کسی اور ملکی بھی شہریت رکھ رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ تو بڑا بہت بہت بڑا huge conflict of interest ہوتا ہے سر وہ عدالت نے دو چیزیں کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ جو جابز ہیں اس کے اندر آپ list کریں کہ کچھ جابز ہیں جس کے اوپر foreign national ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کے اندر list بنائیں کہ کونسی strategically important jobs ہیں کونسی نہیں ہیں دوسرا انیس سو چھے سٹھ کا یہ قانون موجود ہے جس کے اندر کوئی بھی پاکستان کا سرکاری ملازم اگر کسی سرکاری دوسری گورنمنٹ کے اندر جاب کرتا ہے یا کسی ایجنسی کے اندر کرتا ہے تو اس کو اطلاع دینا واجب تھا اس کا تو ابھی سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ یہ قانون کے مطابق سرکار کو سالانہ بارلیمنٹ میں یہ رپورٹ جمع کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا ماضی میں یہ نہیں کرتے رہے مگر آپ کریں بالکل صحیح ہے جس طرح سے ہمارے یہ سرکاری ملازمت میں ہر سال دسمبر میں آپ اپنا اینول دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ایسیٹس ہیں اور جائزہ دیں اور انکم وغیرہ اسی طرح سے اسی دیکلیریشن میں یہ بھی ڈال دیا جائے کہ میں نے گزشتہ سال میں کوئی اور شہریت نہیں لیے کسی اور ملکی یہ تو بہت آسان ہے اس کا کوئی یہ طلاقہ مشکل بات نہیں ہے لیکن یہ ایک زمانہ یہ تھا آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں پاکستان کے سی ایس ایس کے امتحان ہوتے تھے لندن میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی یہ جو ابھی جو لسٹ آپ بتا رہے ہیں اس میں تو بائیس لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پاکستانی شہریت ہے ہی نہیں سرے سے ایسے بھی لوگ ہیں تو یہ تو ایک عجب تماشا تھا اور سٹیٹیجک پوزیشنز پر تو بلکل نہیں ہونے چاہیے سیکرٹیٹی تیو گورنٹ آف پاکستان بلکل دوری اشارت نہیں انور بھائی انور بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ مفروضہ کہ اگر آپ کی فارن نیشنیلیٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں انڈیا کا قانون تو یہ ہے کہ دوری شہریت انہوں نے ختم کر دی بلکل ختم کر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ناسا میں ان کے لوگ کام کرتے تھے وہ جب واپس آئے تو انڈیا نے ان کو شہریت دی اور ان کو اپنی سیٹلائٹ اس میں پوزیشن کیا چائنہ کی ترقی میں یہ ہسٹارک فیکٹ ہے کہ جو امریکہ میں ان کے لوگ پڑھ کے آیا یا وہاں پہ کام کیا وہاں پہ سیکھا جب وہ واپس آئے نیشنل کو رکھنا یا ڈیول نیشنلیٹی کا رکھنا اسنشلی مینز کہ آپ جو ہیں وہ یا تو کرپٹ ہیں یا آپ کی لائلیٹی مشکوک ہے میرا خیال ہے اس طرح کی سویپنگ چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کرپٹن کی پاس نہیں ہے نوٹے ہو یہ جو ریورس برین ڈرین آپ کہہ رہے ہیں انڈیا میں اور چائنہ میں بلکل ہوئے ہیں بر انڈیا میں تو وہ بلکل بھی زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہے وہ ڈیول نیشنلیٹی کسی قسم کی اللہو ہی نہیں کرتے ان کا کوئی سرکاری ملازم کوئی اور چپ زمچپ نہیں رکھ سکتا عام انڈیا میں نہیں رکھ سکتا وہ بلکل وہ بلکل لوگ آنے چاہیے انکورپریٹ کرنا چاہیے فائدہ لینا چاہیے اور یہ ہے کہ کس پوزیشن پر رکھنا کس پر نہیں رکھنا لیکن آمین ہمارے لاز بھی تو ہے نا یار اگر کوئی آدمی لائلٹی تو ایک کنٹری تو اگر لیکن ہمارے آپ آئی اگری بھی جواد کے ایکسپشنز ہونی چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے ہیں ڈاکٹر ایٹیو خان کی مثال ہے جی باہر سے وہ اس وقت ہالینڈ میں تھے جب آئے جی تو یہی ہے نا کہ وہ بلکل سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بڑی خوفناک ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ ہم جلدی سے وہ کر لیں کہ آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے شاریہ رفریدی نے ایک بڑی خوفناک قسم کی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک سرویہ کروایا کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر سکولز میں اور کالیجز میں جو ہے میت آئیس جیسے کہا جاتا ہے وہ اس کا نشاہ بہت خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے ان کے مطابق کہ پچھتر فیصر جو ہے لڑکیوں میں اور پنتالی فیصر لڑکوں میں اب یہاں سے یہ ہے کہ اسلام آباد میں تمام جو لوگ رہتے ہیں اس سے بڑا ایک خوف و حراس پھیل گیا ہے کہ ہم اس طرح کے مائنڈ باغلنگ فگرز ہیں اور انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ سرویہ کا سامپل کیا تھا کیا کس نے سرویہ کیا کیا تقصیلات ہیں اور ہمیں لوگوں کو شک عورتوں کی جو خاص طور پر تنظیمیں ہیں یا فیملیز بچوں کی جو والدین ہیں انہوں نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا ہے کہ جناب یہ عورتوں کی پہلے ہی ہمارے ہاں سکولوں کالجوں میں انٹری کام ہے کے پی میں خاص طور پر بہت ہی کام ہے اور یہ کہا دے نا کہ جی لڑکیاں زیادہ استعمال کر رہی ہیں لڑکے کم کر رہی ہیں this needs to be reach check جس کا کوئی میں نہیں خانچتا کہ کوئی مستند کوئی سرویہ ہوا ہے اور اس کے نظریہ میں یہ فیگرز آئی ہیں مرخواہ سے اس کی reach checking کی ضرورت سے بہت زیادہ لیکن یہ بہت damaging ہے اس لیے کہ جیسے آمیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ already آپ کی لڑکیوں کی education کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے already آج شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہماری خواندگی گر رہی ہے اور آپ بغیر کسی ثبوت کے ایک accountable position میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایسی بات کہ رہے ہیں جس کا کہ آپ کے پاس proof اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی جواب دینا پڑے گا بلکل میرے پاس وقت میں بلکل ختم ہو چکا ہے انور محمود صاحب محمود صاحب موجود تھے سر آپ کا بہت شکریہ رانہ جواز صاحب آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کے آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پرگرم اپنے اقترام کو پہنچنا ہے اپنا بہت سا خیال خیال رکھیں خدا حافظ